Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri I don't want to go in the details Koshaliyah کے بیٹے ہیں Anyway اس کے اندر جو آپ کو مراتھی زبان میں بھی جو ڈکشنریز ہیں اس میں بھی آپ کو اس کے کچھ میننگز مل جائیں گے کہ رام جو ہے اس کا ایک معنی مراتھی زبان میں اگر آپ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو آپ کپڑا پھارتے ہیں The sound of cloth splitting and bursting and tearing وہ اس کو بھی رام کہتے ہیں اسی طرح بڑی imitative قسم کی آواز ہوتی ہے اسے بھی رام کہتے ہیں اور اسی طرح Sanskrit کی اگر آپ ڈکشنریز اٹھا کے دیکھیں مثال کے طور پر شبدہ سگرہ Sanskrit English dictionary جو ہے اس میں رام کا ایک معنی to play بھی لکھا ہوا ہے to sport اسی طرح ایک معنی ہے to rest to stay اسی طرح ایک معنی ہے to be pleased اچھا ایک معنی ہے to have sexual intercourse with اور اگر اس میں اب ہی کلبز استعمال کیا رامہ بھی تو اس کا مطلب to be delighted اس کے اندر پھر کچھ اور prefixes ہیں وہ بھی add کرتے ہیں پھر اسی طرح اور ڈکشنری ہے بین فیس سنسکرٹ کی ڈکشنری اس میں تو بہت سارے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کی capellas سنسکرٹ ڈکشنری ہے اس کے اندر بھی اس کے معنی ہے to stop, fix, settle, gladden, delight, enjoy تو کئی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس کے اندر positive meanings ہیں کچھ کوئی ایسے well defined meaning نہیں ہیں کوئی negative meanings ہیں delight, enjoy, stop, fix, settle type کے meanings جیسا میں نے آپ کو بتایا اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کے جو سوال ہے کہ اگر ہم نے خدا اللہ کی جگہ لفظ رام کہہ دیا تو اس کے اوپر کیا حکم ہے کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اللہ کو رام کہنا تو کیا یہ کفر ہو جائے گا کیونکہ ایک ہمارے ہاں غلط مانا یہ بھی لوگوں کے ہاں عام ہو گیا کہ رام کا مطلب خدا ہے رام کا مطلب خدا نہیں رام ہندووں کے ایک دیوی ایک دیوتا کا نام ہے رام بیسیکلی تو ان کے ہاں اور بھی بہت سارے دیوتا ہیں ان کے بھی بہت سارے نام ہیں تو رام is not equal to the word god ٹھیک ہے تو رام کے مانا جاننے کے باوجود جو مسلمان اللہ عز و جل کو رام کہے وہ تو کافر و مرتد ہو جاتا ہے اس کے تمام نیک عمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اس پر فرض ہے کہ اپنے کفر سے توبہ بھی کرے پھر سے کلمہ پڑھے اگر شادی شدہ تھا تو پھر سے نکاح کرے تجدید نکاح کرے اور رام کے معنی رما بھی ایک ہوتے ہیں بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یعنی وہ جو کسی کے اندر حلول کر جائے وہ جو کسی کے اندر گھسا ہوا ہو اور یہ معنی اللہ کے لیے تو عیب ہیں اور اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ خدا نہ ہو اس لیے رام کا اطلاق اللہ عز و جل پر کفر ہے ہاں جو اس کے معنی نہیں جانتا صرف اتنا جانتا ہے کہ ہندووں میں خدا کو رام کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے اللہ کو رام کہہ دیا تو اس شخص پر حکمِ کفر تو نہ ہوگا البتہ یہ قولِ کفر ضرور ٹھہرے گا جس سے اسے توبہ بھی کرنی ہوگی تجدیدِ ایمان بھی کرنی ہوگی اور اگر شادی شدہ تھا تو تجدیدِ نکاح بھی کرنا ہوگا اچھا خدا کو رام کہنے کا تفصیلی حکمًا بیان جو ہے نا وہ مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب نے فتاوہ شعر بخاری میں لکھتے ہیں کہ رام کے جو حقیقی معنی ہیں ان پر متلع ہوتے ہوئے جو شخص اللہ عز و جل کو رام کہے وہ بلا شبہ کافر مرتد ہے اس کے تمام آمال ضائع ہوگئے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس پر فرض ہے کہ اس سے توبہ کرے پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو اور اپنی بیوی رکھنا چاہتا ہو تو پھر سے تجدیدیں نکاح کرے تو اللہ عز و جل کے لیے یہ معنی جو ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہے وہ عیبدار ہیں تو اسی لیے جو ہے اس پر یہ اطلاق ہوگا رہ گئے وہ لوگ جس کے حقیقی معنی سے واقف ہی نہیں تھے وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ ہندووں میں اللہ کو بھگوان یارام کہا جاتا ہے تو انہوں نے اگر اللہ کو بھگوان یارام کہا تو ان کا حکم اتنا سخت نہیں ہے پھر بھی ان پر توبہ و تجدید ایمان جو ہے اور نکاح جو ہے وہ لازم آئے گا تو فتاوہ شارح بخاری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 171 172 یہ مدبوع ہے برکات المدینہ سے اس میں یہ آتا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ کی طرف آپ فتاوہ امجدیہ میں لکھتے ہیں کہ خدا قرآن کہنا ہندووں کا مذہب ہے وہ چونکہ اسے ہر شے میں رمہ ہوا یعنی حلول کیا ہوا جانتے ہیں اور اس وجہ سے اسے رام کہتے ہیں اور یہ عقیدہ کفر ہے اور اسے رام کہنا بھی کلمہ کفر ہے فتاوہ امجدیہ پیج نمبر 418 جلد نمبر 2 مدبوع مکتبہ رضویہ اسی طرح فتاوہ مصطفویہ اس کے پیج نمبر 600 پر آتا ہے یہ مدبوع شبیر بردرز لاہور سے کہ مشرقین کا مذہب نامحذب ہے کہ خدا ہر چیز میں رمہ ہوا سرائیت و حلول کیے ہوئے اور اللہ تعالی رمنے اور حلول کرنے سے پاک ہے مشرق خدا کو اپنے اسی عقیدہ خبیصہ کی بنا پر رام کہتے ہیں تو خدا کو رام کہنا کفر ٹھہرا تو اس لیے اس کے اوپر بڑی واضح دلیل علماء نے محدثین فقہہ نے اور مختلف اور کتابوں میں اس کو جمع فرما کر حدیث کی شروعات میں اور فقہ کی کتابوں میں بڑا واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اس کے اوپر کیا اطلاق ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اول تو اس قسم کی چیزیں بولنے بھی نہیں چاہئیں سننی بھی نہیں چاہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اتنا زیادہ کچھ چیزوں کو سنتے ہیں کہ وہ رچ بس جاتی ہیں اور اس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جنہیں خود علم نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کی باتیں ان کو آگے کرتے ہیں اور پھر علم نہیں ہوتا تو عقل میں ان کے جو بات سما جاتی ہے پھر وہ ان کو موافق بھی معلوم ہوتی ہے حالات کے کہ چلو اگر اس طرح ہم کہلیں تو اپنے دین میں بھی رہیں گے اور ہندو بھی نراض نہیں ہوں گے معاملہ دونوں طرف سے چلتا رہے گا ایسے نہیں ہوتا آپ کی ایک ایڈنٹیٹی ہے جو آپ کو اسلام نے دی ہے آپ کسی کے مذہب کی توہین نہ کریں تضحیق نہ کریں تمسخور نہ اڑائیں کہ پلٹ کر وہ بھی ایسے کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی چیزیں کرنا شروع کر دیں یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں اگر دین منع کرتا ہے نا کسی کی دین کا مذہب اڑانے سے تو وہ دین یہ بھی تو کہتا ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ تم ان کی چیزیں اپنانا شروع کر دو ٹھیک ہے تو اسلام جو ہے دوسروں کے مذہب کی عزت کرنا اسی لیے سکھاتا ہے تاکہ اے اے کہ ہم آہنگی بندی رہے معاشرے میں ہم آہنگی بندی رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تبلیغ نہیں کریں گے تبلیغ احسن طریقے سے کی جاتی ہے اچھے طریقے سے کی جاتی ہے کسی کو گرا کے مذاق اڑا کے اس کی تضحیق تضلیل کر کے نہیں کی جاتی ہے تو آپ تبلیغ کریں ضروری تو نہیں ہے نا کسی کے ساتھ اگر آپ کسی معاشرے میں رہ رہے ہوں تو آپ نے اسے ایکسپٹ اس کی چیزیں بھی ایکسپٹ کر لینی ہے ایسے تو نہیں ہوتا نا بھئی ٹھیک ہے مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے بدپرست بھی رہتے تھے مسلمان بھی رہتے تھے میسا کے مدینہ اسی لیے بنایا تھا کہ سب ہم آہندی سے رہیں گے ہر ایک کے حقوق ہیں وہ اپنے حقوق استعمال کرے گا ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا جو فساد کرے گا چاہے کسی فریق سے وہ پھر اسے سزا دی جائے گی اور جن لوگوں نے فساد کیا انہیں سزا دی گئی تو آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی کچھ لوگوں کے اندر وہ تکلیف اٹھتی ہے کہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایسے کیوں ہوا تو مدینہ کے یہودیوں نے میسا کے مدینہ کی شرائط کیوں توڑی تو کونسیکوینسز بھکتی سمپل از دیٹ آج بھی اگر آپ کا کسی ملک کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور وہ ملک اس معاہدے کو توڑ دے تو پھر آپ کیا کرو گے اچھا آپ کے اپنے ملک میں کچھ لوگ رہتے ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہوں وہ لوگ آپ کے ملک میں رہتے ہوئے معاہدہ توڑ دیں غداری کریں آپ کو اندر سے کاٹنے کی کوشش کریں آپ کیا کریں گے مطلب آپ کیا کریں گے جو آپ کریں گے وہ ہی کیا گیا ان کے ساتھ سمپل از دیٹ اس میں تو دو باتیں تو ہیں نہیں نا امید کرتا ہوں کہ اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطلب آپ کیا کریں گے امید کریں گے امید کریں گے سیاسات قدری